السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بتاریخ یکم نومبر دوہزار بیس کنفقیہن کے سلسلے سے ایک عظیم کتاب الداغو والدواء کے درس کا سلسلہ اثر نو شروع کیا جا چکا ہے آج کا یہ درس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جیسا کی پچھلے درس میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو سوال ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کیا تھا اکنی بیماری اسے متعلق اور اس کا جواب ابن قیم رحمہ اللہ نے الداغو والدواء کی شکل میں جو کتاب ہمارے سامنے ہے جواب انہوں نے پیش کیا اور الحمدللہ اسی سلسلے کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پر شیخ علیہ السلام نے تیمیہ جو ان کے استاذ محترم ہیں ان سے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت ہی مختصر میں اس کا جواب دیا ہے میں الداغو والدواء کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ سوال بھی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب جو شیخ علیہ السلام انہوں نے تیمیہ سے کیا گیا تھا چونکہ موضوع ایک ہی ہے اور اس کی اچھی وضاحت اور مختصر میں شیخ علیہ السلام انہوں نے تیمیہ کی زبانی یہ چیز آ رہی ہے اس لئے اس کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہے سوال کیا گیا شیخ علیہ السلام انہوں نے تیمیہ سے اور یہ جامع المسائل جو شیخ علیہ السلام انہوں نے تیمیہ کی ہے اس کی ساتوی جلد میں ہے یہ سوال جامع المسائل کے ساتوی جلد کے اندر ہے اس کا تذکرہ مجمول فتاوہ میں بھی ہے جو کی 36-37 جلدوں کے اندر چھپی ہے مجمول فتاوہ اس کی دسویں جلد صفہ نمبر 136-37 پہ یہ موجود ہے پر اس میں تھوڑی سی کمی تھی اس کمی کو میں نے جامع المسائل کتاب سے لے کر پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس وقت میرے سامنے مجمول فتاوہ ہے اور میں نے مجمول مسائل سے جو چیزیں یہاں کمی تھی نقص تھی اس کو میں نے پورا کر کے اور اسی کو سامنے رکھ کر کے سوال اور جواب پیش کر رہا ہوں پوچھا گیا شیخ حسیلہ نے تیمیہ سے ما دواؤ من تحک ما فیہ دا اس شخص کی دواؤ کیا ہے جس کے اندر بیماری جڑ پکڑ چکی ہو وما الاحتيال فیمن تسلط عليه الخبال وما العمل فیمن غلب عليه الكسل وما الطريق الى التوفیق وما الحيلة فیمن سطط عليه الحیرة ان قصدت توجه الى الله منعه هواه وان رام للدکار غلب الافتکار وان اراد يشتغل لم يتاعوه الفشل اور اس کے بعد چند اشعار سوال کے آخر میں ذکر کیا یہ سوال عربی زبان میں جو پیش ہوا میں نے اس کی عبارت پڑی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ پریشانیاں اور کچھ آفتیں ایسی ہیں کہ جس سے نکل پانے کی نکل پانے کا کوئی راستہ اور ذریعہ اسے نہیں مل پا رہا ہے کہیں سستی سامنے آ جاتی ہے کہیں خواہش نفس سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہیں ادھر اور ادھر کی سوچ اور فکر غالب آ جاتی ہے اور آخر میں وہ انسان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے اور اس پریشانی سے اس مسئیبت سے باہر نہیں نکل پاتا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے اس سے نکل پانے کا اس کی رہنمائی کی جائے اور جو شیر پیش کیا اس کے اندر بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی ہیں یہ سوال کا خلاصہ ہے جو پوچھا گیا شیخ علیہ السلام نے تیمیہ سے جواب میں جو انہوں نے ذکر کیا فرماتے ہیں اس کے الفاظ ہیں دواؤہ اس کی دواؤہ جو پریشانیہ آئی اور اس سے نکلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پر نکلنے کے راستے میں بڑی ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کا صحیح دواؤہ اور صحیح علاج یہ ہے اور اس کے بعد ترتیب سے شیخ علیہ السلام تیمیہ نے کئی باتیں ذکر کی نمبر ایک الالتجا واللہ تعالی دواؤہ 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 دعا في مضان الاجابة دعا في مضان الاجابة الاستغفاد الاستغفاد ادکار صبح شام کے ادکار الصبر عن الموانع الحرس اكمال الفرائض الحرس اكمال الفرائض الحرس على اكمال الفرائض ظاهرة مباطنة حرس اكمال الفرائض اكمال الفرائض اكمال الفرائض تو یہ چند پوائنٹس ہیں جن کے احتمام اور جن پر پابندی کا شیخ علیہ السلام نے اپنے جواب میں اشارہ کیا کہ ان باتوں کا خصوصی احتمام انسان کرے اگر اس کا احتمام کرتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے تو جو مشکلات اسے درپیش ہیں اسے بہ آسانی وہ باہر نکل سکتا ہے آئیے مختصر میں اشارہ کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی طرف شیخ علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے نمبر ایک پہلی بات جس کی طرف اپنے اس جواب میں شیخ علیہ السلام اشارہ کیا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے لجوء الاللہ الانتجا الاللہ لجعا یا الجعو کی معنی ہوتے ہیں رب کریم سے جوڑ جانا اللہ رب العالمین سے جوڑ جانا اس کی طرف پلٹ آنا اسی کا ہو کر کے رہ جانا الاللہ الاللہ کسی اور کی طرف نہ جا کر کے کس کی طرف جانا اللہ رب العالمین کی طرف جانا تو یہ کام سب سے پہلے انسان کو کرنا ہے کہ مسیبت میں خاص طور سے اگر وہ کسی کو یاد کرے تو اللہ رب العالمین کو اس کی طرف آئے اس کی سنے اس کی مانے اس کی طرف آنے والے ہمیشہ بامراد ہوتے ہیں کوئی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا جو اللہ کا ہو کر رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے نمبر دو دوام التدرع دوام التدرع دوام مانے ہمیشہ گی اور تدرع کے معنی ہوتے ہیں گریہ وزاری گڑ گڑانا اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنے سامنے آئی ہوئی مشکلیں بڑے ہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا یعنی پیش کرنے کی کیفیت کیسی ہو آجزانہ ہو دردمندانہ ہو دکھ بھرا ہو تو یہ کیفیت انسان کے پیش کرنے کی ہو اللہ رب العالمین کی طرف ہم جب پلٹے ہیں تو کیسے پیش کریں اس کا طریقہ یہ ہو پیش کرنے کا یہ انداز ہو یہ اسلوب ہو یہ طریقہ ہو نمبر تین وہ کلمات وہ الفاظ دعاؤں کے جو نبی کریم صلی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کے لئے ہمیں سکھائے ہیں انہیں آدمی سیکھ لے انہیں سیکھنے کی کوشش کریں ان کلمات کو جو بہت جامع دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو جامع دعائیں ہیں جو کلمات ہیں جو الفاظ ہیں انہیں انسان سیکھنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے دعائیں کب کریں دعائیں کس وقت کریں قبولیت کے اوقات کا انتخاب کریں قبولیت کے اوقات کا دعا فی مدان میں لی جائے قبولیت کے اوقات میں دعا کریں اب قبولیت کے اوقات ہم سب کو معلوم ہے آدمی سفر میں ہے سیام میں ہے اسی طریقے سے جب نماز کے بہت سارے اوقات ہیں اس میں ہے رات کی آخری گھڑی ہے رات کی آخری گھڑی ہے اور ازان اور اقامت کے اوقات ہیں حالت سجدہ ہے تو یہ سب اوقات قبولیت کی ہیں اور اس سے پہلے کسی درست میں میں نے بہت تفصیل سے وہ سارے اوقات کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو ان اوقات کا رمضان سے کچھ پہلے تو آدمی احتمام کرے دعاوں کا ان اوقات میں خاص طور سے جو قبولیت کی اوقات ہیں اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کرے توبہ اور استغفار کرے یعنی انسان کی زندگی میں جو کمی اور کوتا ہی ہے ان کا احساس اور احساس ندامت ہو پشتاوا ہو افسوس ہو غلطیوں پا اور پختہ ارادہ ہو ان غلطیوں سے باہر نکلنے کا ان غلطیوں سے باہر نکلنے کا پختہ ارادہ ہو عزم ہو اللہ رب العالمین سے وعدے ہوں یہ توبہ اور استغفار ہے کہ آدمی سے جو کچھ ہو گیا ہے اس پر پچتاوا ہے افسوس ہے اور آنے والے دور میں آنے والے وقت میں نہ کرنے کا پورا عزم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ توبہ استغفار کا بھی خصوصی احتمام کریں اور صبح و شام کے اذکار کا احتمام کریں صبح و شام اور سونے کے وقت کا صبح و شام اور سونے کے وقت اذکار کا خصوصی احتمام کریں جو لوگ ان اذکار کا احتمام کرتے ہیں صبح شام اور سونے کے وقت کا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ازاکرین اللہ کثیرا وزاکرات جو اس کا احتمام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کن اذکار کا احتمام کیا ہے شام کے وقت میں کن اذکار کا احتمام کیا ہے صبح کے وقت میں کن اذکار کا احتمام کیا ہے ان اذکار کا احتمام کرنے والے لوگ ازاکرون اللہ کثیرا وزاکرات کی فہرس میں شمار کی جاتے ہیں تو اس کا خصوصی وہ احتمام کرے ان اذگار کا وہ خصوصی احتمام کرے اور جب بھی کوئی بھی انسان صحیح راستے پر آنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جو عادہ اور دشمن ہیں اس کے جو دشمن ہیں وہ دشمن اس کے ان اچھے اور بھلے ارادوں کے راستے کی رکاوٹ بننے کے لیے سامنے آتے ہیں ہر ممکن رکاوٹیں چاہے اس کا اپنا نفس دشمن ہو یا شیاطین انس اور جن اس کے دشمن ہیں یہ سارے کے سارے رکاوٹ بن کر کے آ کھڑے ہوں گے مختلف طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے آپ کو روکنے کی بھرپور کوشش سے کریں گے کہ یہ جو کچھ چینجنگ آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے اس سے پڑھ جاؤ لیکن یہ رکاوٹوں کی انسان پرواہ نہ کرے اور اپنے مشن میں لگا رہے جو بھی خیر کی چیزیں اسے بتائی جا رہی ہیں ان سے وہ کسی بھی اعتباس سے سودا نہ کرے اس پر پابندی کے ساتھ ڈٹا رہے اگر ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اس عامل جہاد کو جو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے بڑھے گا ان رکاوٹوں کو اللہ رب العالمین اپنی فضل سے اپنی رحمتوں سے پاس پاس کر دے گا اور وہ ان سے کتراتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا اسی طریقے سے فرائض کا احتمام کرنا تو کرنا ہے لیکن فرائض کو اچھے ڈھنگ سے کرنا اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا اور اسی کا اشارہ اس میں جواب میں ہے اکمال الفرائض فرائض کو مکمل کر کے پڑھنا یعنی ظاہری اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا احتمام کرے یعنی خوبصورت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور معنوی اعتبار سے ہمیں نماز کی ادائیگی کے لیے بتایا ہوا ہے اس کا بھرپور وہ احتمام کرے تو اگر فرائض کو ظاہری اور معنوی سبات سے مکمل کرتے بھی ان فرائض کو آدھا کرتا ہے تو یہ اس کے راستے کے لیے کافی قوت کا باعث بنے گا اسی طریقے سے اس کی زبان پر ہو ایک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں بندہ گویا کہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے لئے قوت طلب کر رہا ہے ظاہری قوتیں بھی جو جسمانی ہیں اور معنوی قوت بھی جنہیں ہم ارادہ اور توفیق کہتے ہیں تو یہ ساری قوتیں انسان کو اگر حاصل ہوں تو وہ فرائض کا بھی احتمام کر سکتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے اس لئے اس دعا کا خاص طور سے وہ احتمام کرے اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بڑے مسائل کو وہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو اپنے سر کے اوپر سے اتارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر صحیح طور سے ان کلمات کا احتمام کرے اور دعا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لے کسرت سے دعا کرے کسرت سے دعا کرے خوب خوب دعائیں کرے خوب جم کر دعائیں کرے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے جتنا مانگ سکتا ہے کسی اور سے تو نہیں پر رب کریم سے مانگنے میں ذرہ برابر کمی اور کوتا ہی اس کی ہاں نہ آئے جیسا کی پچھلے درس میں اور اس سے پہلے کے دروس میں نصوص سے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی اور اس بات کا یقین رہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے رب کریم عطا فرماتا ہے اگر وہ ڈٹا ہوا ہے جمع ہوا ہے اطاعت اور بندگی کے راستے پر برائیوں سے اجتناب پر اگر وہ قائم ہے اللہ رب العالمین کے فرامین پر تو رب کریم کی مدد شامل حال ہوگی لا محالہ اسے شخص کو حاصل ہوگی اور مشکل مشکل نہیں رہے گی تکلیف تکلیف نہیں رہے گی مصیبت مصیبت نہیں رہے گی بلکہ وہ مصیبت چھٹ جائے گی صبح کے سبیدی کی طرح سے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور اسی کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہما فرماتے ہیں لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی تو کہاں ایک مشکل ہے اور دو آسانیہ ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو الیف لام صرف عُسْر پر لگا ہے یوسف پر نہیں لگا ہے الیف لام آپ دونوں آیتوں کو پڑھیں دونوں آیتوں میں الیف لام جو لگا ہوا ہے وہ عُسْر پر لگا ہے یعنی مشکل پر عُسْر پر یعنی مشکل وہی ہے جو یہاں ہے وہی وہاں ہے مشکل وہی سیم سیم اور يُسْر کو دونوں جگہوں پر نقرہ لائے گیا ہے اور نقرہ میں تعدد ہوتا ہے نقرہ میں تکثیر ہوتا ہے نقرہ کے اندر یہ معنی پائے جاتا ہے یعنی یُسْر کے کئی راستے رب کریم ہمارے سامنے کھولے گا جبکہ مشکل وہی ہوگی مشکل ایک اور مشکل سے نکلنے کے راستے کئی ایک یہ ہے پیغام جو اس آیت کے ذریعے سے دیا جارہا ہے تو جو شخص بھی خیر چاہتا ہے اور وہ صبر کے ساتھ اس پر قائم ہے اللہ رب العالمین اس مشکل سے نکلنے کے راستے اس کے لئے کھول دے گا یہ شیخ رسولہ من تیمیہ رحمہ اللہ کے جواب کا خلاصہ ہے جو پوچھنے والے نے ان سے مشکل میں مشکل سے نکلنے کا راستہ ان سے پوچھا تھا سبر عن الموانع مانع کی جمعہ رکاوٹ یعنی جب ہم چلیں گے خیر کے راستے پر تو ترے ترے کی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے سبر سے قائم رہنا ہے سبر سے اطاعت اور بندگی کے راستے پر قائم رہنا ہے اور محرمات اور منہیات سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے یہ ہے السبر عن الموانع تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے اشکالات اس طرح کے سوالات اس طرح کے مسائل ہر دور میں لوگوں کے سامنے پیش آتے رہے ہیں اور لوگ ان مسائل سے نکلنے کا اہل علم سے راستہ دریافت کرتے رہے ہیں چنانچہ شیخ اسلام نے تیمیہ کی یہ عبارتیں جو ابھی پیش کی گئی اس کے ذریعے سے مختصر سا جواب آپ کو ملا آپ کو اس مختصر جواب کو شیخ اسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب دعوت 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 میں بہت تفصیل سے انہی باتوں کو ملاحظہ کریں گے جو ان کے استاذ نے مختصر میں اس جواب کے اندر ذکر کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے شیخ اسلام نے تیمیہ ہی کی چند باتیں اسی کتاب کے اندر الفتاوہ کے اندر بہت مختصر مختصر سی باتیں میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس پریشانی کا تذکرہ دونوں سوالوں کے اندر ہے جس مسئیبت کا تذکرہ دونوں سوالوں کے اندر آیا ہوا ہے یہ مسئیبتیں کیا ہیں یہ پریشانیاں کیا ہیں سوال سے بھی بخوبی واضح ہے اور جواب میں بھی اشارہ موجود ہے اور اس پر خوب خوب گفتگو بھی شیخین نے کیا ہے اور جس کو میں نے پچھلے درست میں ذکر بھی کیا کہ یہ عشق کا مرض تھا کہ کون سا مرض تھا جس سے نکلنے کے لئے جس کے جس کی پکڑ سے باہر آنے کے لئے ہر کوئی پریشان تھا اور نکلنا چاہتا ہے پر وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے شیخ صلی اللہ عنہ تیمیہ فتاوہ جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو انتیس یعنی یہی کتاب اس کے اندر فرماتے ہیں وَالْعِشْقُ مَرَضُ النَّفْسَانِي وَالْعِشْقُ مَرَضُ النَّفْسَانِي فرماتے ہیں شہوت اور عشق کی بیماری دراصل ہے کیا چیز فرماتے ہیں وَالْعِشْقُ مَرَضُ النَّفْسَانِي دِل کا چاہنا دل کی چاہت دل کی محبت لِمَا يَدُرُّهَا ایسی چیزوں کی جو اس کے لئے نقصان دے وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ بُغْضُهَا لِمَا يَنفَعُهَا اور کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرنے لگتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے جو نقصان دے ہیں ان کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جو فائدہ مند ہیں اس کی بغض اس کا بغض اور اس کی نفرت دل کے اندر آ جاتی ہے یہ شہوت اور عشق کے مرض میں گرفتار انسان کے اندر جو بات پائی جاتی ہے جو صفت پائی جاتی ہے اس صفت کا اثر یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چاہنے لگتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے تو کہتے ہیں یہ نفسانی مرض ہے نفس کا یہ مرض ہے وَإِذَا قَوِيَا أَثَّرَ فِي الْبَدَنَ اور جون جون اس کے اندر قوت آتی جاتی ہے اس بیماری کے اندر تو صرف نفس کے حد تک وہ نہیں رہتا بلکہ نفس سے آگے بڑھ کر کے جسم کو بھی نقصان پہنچانے لگتا ہے یہ بیماری یہ مرض یعنی نفس کو بھی تکلیف پہنچانے کے ساتھ اور کس کو تکلیف پہنچاتا ہے جسم کو بھی تکلیف پہنچانے لگتا ہے فَسَارَ مَرَضًا فِي الْجِسْمِ تو اب وہ ترقی کرتے ہوئے نفس کے مرض کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی یہ مرض بن چکا ہے اِمَّا مِنْ اَمْرَاضِ الدِّمَاغ یا تو دماغی بیماری اسے آ جاتی ہے اور مثال دیا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تہمیہ نے کل مالی خولیا مالی خولی دماغی بیماری مالی خولیا مالی خولیا آپ سوچیں گے مالی خولیا کیا ہے آپ سرچ کریں گے تو یہ بیماری آپ کو ملے گی مالی خولیا کے بارے میں میں نے سمجھنے کے کوشش کیا تو جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ مرض عقلی عقل کی بیماریوں میں سے ایک ہے اور اس کے کچھ زواہر ہیں یعنی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے جسم پر نظر آتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو جسم پر آتی ہیں جیسے کیا فساد تفکیر انسان کے سوچ اور سمجھ کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے سوچنے کا طور طریقہ خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ جنون کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے پاگلپن اس میں مریض بغیر کسی سبب کے خوف زدہ ہو جاتا ہے یعنی کوئی ایسی خوف ڈالنے والی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی اوڈر جاتا ہے یا اسی طرح سے ایک علامت اور بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا ہے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں بدگمان لیتا ہے اسے اچھا گمان صرف اپنے بارے میں رہتا ہے باقی ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کا شکار رہتا ہے اور وہ سوسے اس کے اندر بڑی کسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ اکثر الٹی سیدھی باتیں اپنے آپ سے کرتا رہتا ہے الٹی سیدھی باتیں وہ اکثر اپنے آپ سے بھی کرتا رہتا ہے جو حدیث و نفس سے ہو اپنے آپ سے گفتو کرتا ہے ادھر ادھر کی بات ہے اسے غم اور خوف بلا کسی سبب کے لاحق رہتا ہے غم اور خوف دونوں چیزیں اور اکیلا پن کی صفت اس کے اندر آنے لگتی ہے اچھاہتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں نہ رہیں کہیں بھی تنہائی اس کو پسند ہوتی ہے لوگوں اس کے بیچ میں نہ رہ کر کے اکیلے پن کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے اوروں سے جو بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو بہت ہی بے جوڑ ہوتی ہے اس کی گفتگو بہت بے جوڑ ہوتی ہے اور کچھ گفتگو ایسی بھی ہوتی ہے جو بلکل ہی سمجھ میں آنے والی نہ ہو کچھ بھی بولتا رہتا ہے کچھ بھی کہتا رہتا ہے یعنی آپس میں گفتگو کا کوئی ربط نہیں ہوتا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان جان بوچ کے سمجھ کر کے کہہ رہا ہو رات میں زیادہ بیدار رہنا اس کے اندر محبوب ترین کاموں میں سے ہو جاتا ہے اسے اس کو کیا کہتے ہیں رد جگائی یعنی اس انسان کو رات میں جاگنا بہت اچھا لگتا ہے رات میں اور اگر معمولی سے بھی غصہ آ جائے تو انکنٹرول ہوتا ہے سریع الغضب لا شتیو السیطرہ علی نفسی اپنے آپ پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا وغیرہ اسے ایسے لگتے ہیں کہ سارے لوگ مجانین ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ سارے لوگ پاگل ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا اس لئے وہ سب سے الگ تھلگ رہنے کی وہ کوششیں کرتا ہے اس کو اس بیماری کا نام کیا ہے مالک خولیا یعنی جس کے اندر یہ سب قیفیتیں آتی ہیں اس بیماری کا نام مالک خولیا ہے شیخ رسولان تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ بیماری مرض شہوت اور عشق جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو نفس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے اور کبھی کبھار وہ سلسلہ انسان اگر رکتا نہیں ہے توقف نہیں اختیار کرتا واپس نہیں پلڑتا تو آہستہ آہستہ وہ قوی ہوتی جاتی ہے طاقتور ہوتی جاتی ہے بیماری یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے اور پھر نفس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی اسے لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری اس کے دماغ کی بیماری ہے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ایک بیماری اور بھی اسے لاحق ہوتی اور وہ ہے بدن کی بیماریوں میں سے اور وہ ہے نحیف دبلہ اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا یعنی عقل پر اثر انداز ہوتی اور عقل کو آہستہ آہستہ بیعقل کرتی اور جسم پر جسم کے دیگر آزہ پر وہ اثر انداز ہوتی اور اس کے گوشت پوست اور دیگر چیزوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے اور وہ انسان دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے خیر مزید تفصیلات میں جائے بغیر ایک اور جگہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 132 میں اسی دسویں جل لکھیں عشق الاجنبی اجنبی عورتوں سے عشق کرنا فیہ من الفساد ما لا يحسیه الا رب العباد اس کے اندر جو خرابیاں ہیں رب کریم کے علاوہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا اس قدر اجنبی عورتوں سے انسان اگر عشق کرتا ہے تو اس کے اندر اسے ان کی گھتووں سے یہ لگتا ہے کہ انسان اگر اپنی عورت سے بھی عشق کرتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے لئے نقصاندے ثابت ہوں گی آگے جیسا کہ دسکرہ آئے گا عشق الاجنبیہ فیه من الفساد ما لا يحسیه الا رب العباد پخط زیادہ اس کے اندر خرابیاں اور بگاڑ ہیں وَهُوَ مِنَ الْأَمْرَادِ الَّتِي تُفْسِدُ دِينَ صَاحِبِهَا یہ ان بیماریوں میں سے ہے جو انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جیسا بھی دیندار ہو آپ اگر واقعات پڑھنا چاہیں اور سننا چاہیں آپ ابن جوزی کی کتاب تلبیسِ ابلیس آپ پڑھ لیں تلبیسِ ابلیس اس میں دیکھیں ایک سے بڑھ کر کے واقعات اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس کے کتنے خطرناک اثرات اور نتائج ہیں اور الہوا نامی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ثُمَّ قَدْ تُفْسِدُ عَقْلَهُ ثُمَّ جِسْمَهُ دین کو تو تباہ کرتی ہی ہیں اور عقل اور اس کے جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہیں جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا فرماتے ہیں کسی نے اس پر تعلیق چڑھائی ہے شیخ حسین تیمیہ کی اس گفتگو پر کہ اگر عشق کے جن سے مخالف کے ساتھ عشق اور محبت کے نقصانات میں سے اگر صرف اتنا ایک نقصان انسان سمجھ لے کہ انسان کا دل قید ہو جاتا ہے انسان کا دل قید ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو یہی ایک نقصان سارے نقصانات پر بھاری ہو جائے کیونکہ محبت یہ انسان کو ظلیل کر دیتا ہے اور اسے رسوہ اور تواہو برباد کر دیتا ہے آگے ایک اور جگہ شیخ حسین تیمیہ اسی دسویں جل کے صفحہ نمبر ایک سو پچاسی میں ذکر فرماتے ہیں جو کسی انسان کا دل کسی عورت کے ساتھ جڑ جاتا ہے گرچے وہ مباہو ولو کانت مباہا گرچے وہ عورت اس کے لئے مباہو تو اس کا دل اس کی قید میں ہو جاتا ہے تو عورت اس کے دل پر حکومت کرتی ہے اور جیسا چاہتی ہے ویسا اس کو اُلڑتی پرڑتی ہے جیسا چاہتی ہے اس جانب اس کو رخ دیتی ہے وفی الحقیقت واسیروہ وفی الحقیقت واسیروہ تو حقیقت میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ آدمی اس کا قیدی ہے اور اس کا مملوک اور خادم ہے لَا سِي مَا اِذَا دَرَت بِفَقْرِهِ اِلَيْهَا آگے فرماتے ہیں وَعِشْقُهُ لَهَا فَإِنَّهَا حِنَئِذٍ تَحْكُمُ فِيهِ بِحُکْمِ السَّيِّدِ القَاهِرِ الظَّالِم جب وہ اس کے محبت کا آسیر ہو جاتا ہے تو وہ قاہر ظالم جابر باشاہ کی طرح اس کے اوپر اپنے جیسے کہ وہ اپنے غلاموں پر اپنی ریایہ کے اوپر حب نافذ کرتے ہیں بیعین ہی یہ بھی اسی طریقے سے اپنا حب نافذ کرتی ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا بل اعظم بلکہ اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے فَإِنَّا أَسْرَ الْقَلْبِ أَعَظَمْ مِنْ أَسْرِ الْبَدَنِ دل کا جکڑ جانا جسم کے جکڑے جانے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہیں زیادہ اور دل کا کسی کی غلامی میں چلا جانا یہ بدن کی غلامی سے کہیں بڑھ کر کے ہے دل کا کسی کی غلامی کو قبول کر لینا بدن کی غلامی سے کہیں بڑھ کر کے ہے اور بات دراصل یہ ہے کہ دل جب یہ کب ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے رب کی اور رحمان کی محبت سے دل خالی جب ہوتا ہے دل انسان کا جب رحمان کی محبت سے خالی ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے اور اس کے یاد کرنے کی نعمتوں کو پانے سے جب انسان دور ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی گفتبو اور باتچیت سے جب انسان سرور اور حلاوت اور مٹھاس پانے جیسی نعمت سے دور ہوتا ہے تو وہاں پر اس دل تک پہنچنے کے لئے بہت ساری محبتیں آگے بڑھتی ہیں کیونکہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہ سکتی یا تو رب کی محبت اس کے حکم کی محبت اس کے کلام کی محبت اور اس کے عوامر کی محبت انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے اور بسیرہ کر جائے اور حکم اسی کا چلے اور یا پھر اگر اس میں جگہ ہے تو اس کے مخلوق کی محبت اس جگہ اس جگہ کو لے لیں اور اپنا حکم اس دل کے اوپر نافذ کرتا جائے تو عورتوں کی محبت تصاویر کی محبت غناء کی محبت اور اس طرح کی جو دنیا کے اندر پائی جانے والی بہت ساری محبتیں ہیں پھر یہ سب ایک سے بڑھ کر کے ایک اس کے دل کا قصد کرتی ہیں اور وہ خالی جگہ لے لیتی ہیں شیخ علیہ السلام نے تیمیہ ایک جگہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 135 اذا کان القلب محبن للہ جب انسان کا دل اللہ رب العالمین کو چاہنے لگتا ہے اس کی محبت دل کے اندر بسیرہ کر لیتی ہے جگہ بنا لیتی ہے وحدہو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت پورے دل کے اوپر دل کے سارے حصوں کے اوپر مخلص اللہ الدین بلا کسی کی شرکت کے بلا کسی کے شرکت کے اکیلا اللہ رب العالمین محبوب اس دل کا اگر قرار پا جاتا ہے لم یبتل بحب غیر ہی اصلا تو کسی اور کے محبت کا وہاں پر مارنے کی جگہ نہیں ہو پاتی کوئی قریب بھی پھٹک نہیں سکتا فاضلا ایبتلا بالعشق بجائے اس کے کہ وہ انسان عشق جیسے خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے اور جب بھی یہ عشق و محبت رب کے مخلوق کی انسان کے دلوں کے اندر آتی ہے تو اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے جو اللہ رب العالمین کے محبت کا اس دل کے اوپر بسیرہ ہونا چاہیے تھا اور اسی لئے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لئے مخلص تھے اپنی محبت میں تو اوروں کی محبت غالب نہ آسکی اور وہ اپنا اثر ان کے اوپر قائم نہ کرسکی اور نہیں دکھا سکی اللہ رب العالمین کی محبت اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام ان کو دور کرتے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں ان سر چیزوں سے ان کو دور رکھتے ہیں وجہ کیا ہے انہو من عباد المخلصی کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے یعنی انہوں نے اپنے دل کے اندر صرف اور صرف اگر جگہ دی تھی تو اللہ رب العالمین کی محبت کو کسی اور کو اس میں شریک اور ساجی نہیں کیا تھا مخلص تھے وہ اپنی اس محبت کے اندر اسی لئے کسی کی محبت بھی محبت کا جادو دل پر نہیں چل سکا دنیا کی کسی بھی شے کی محبت کا جادو انسان کے دل پر تب چلتا ہے جب وہاں محبت کرنے کے لئے کوئی گنجائش ہو آپ تصور کریں ایک گلاس ہے آپ پانی رکھ دیں تو اوپر سے آپ اگر وہ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس میں گنجائش ہے ہی نہیں تو یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اگر وہ انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو جگہ دے لے تو یقینا اللہ رب العالمین دنیا کی اور جو بھی چیزیں ہیں اس سے محفوظ رکھے گا ہر وہ چیزیں جو اس کے لئے تکلیف دے ہیں اس کے راستے کے لئے ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین اسے پورے طور پر محفوظ رکھے گا اس تعلق سے اور بھی باتیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس پر اتفا کروں کیونکہ اشارہ اس طرف کرنا اس لئے ضروری تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ دراصل دل کا معاملہ ہے اور دل کے اندر اگر ہم نے گنجائش اوروں کے لئے رکھی ہوئی ہے تو جسم کا صدھار ناممکن ہے جس قدر انسان کے دلوں میں اوروں کے لئے جگہ ہے رب کے حکم کے بغیر رب کے چاہتوں کے بغیر اوروں کے لئے رب کے مخلوق میں سے کسی کے لئے بھی کنجائش اگر دل کے اندر ہے تو وہ اس کے لئے عذاب ہے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب دنیا کی پریشانیاں دنیا کی مشکلات اور دلوں کے اندر سے اتمنان اور سکون کا اسی قدر کمی اور نقص ہوتا ہے جس قدر کی کمی اور پوتا ہی اس دل کے اندر رب کریم کی محبت کے حوالے سے پائی جاتی ہے چاہت کے حوالے سے پائی جاتی ہے اور اگر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت نہیں آ رہی ہے تو محبت لانے کا طریقہ وہ انسان اپنائے جیسا کی میں نے اس درس میں ذکر کیا تھا کون سے کتاب کا درس الوصول السلاسہ کے اندر میں نے ذکر کیا ہے کہ انسان اگر اپنے دل کے اندر رب کریم کی محبت کو نہیں پا رہا ہے تو اس محبت کو اپنے دل کے اندر لانے کا راستہ اور طریقہ کیا ہوگا کسرس سے اللہ رب العالمین کو یاد کرے کسرس سے یا ایواللزین آمن اذکر اللہ ذکرا کسرس سے اللہ رب العالمین کو یاد کرے کسرس سے اگر وہ یاد کرتا ہے تو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے دل کا جو رشتہ ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے ہے یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے آنکھ کا رشتہ دل سے اور کان کا رشتہ دل سے ان آنکھوں سے کسرس کے ساتھ جن چیزوں کو آپ دیکھیں اور کانوں سے جن چیزوں کو کسرس سے آپ سنیں اور زبان سے کسرس سے جن چیزوں کو آپ کہیں یہ سب چیزیں ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ کسی چیز کو زبان پر لاتے رہیں کسی چیز دل اس سے بھر جائے گا تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے تو اپنے ان تین چیزوں کا خیال کر لے آنکھ کان اور زبان ان تین راستے سے وہ اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب بنا سکتا ہے بلا شرکت غیر کسی اور کو اس میں شرکت کیے بغیر اور جب اللہ رب العالمین ہی بندے کا محبوب ہوگا تو انسان کا ہاتھ اس کا پیر اور اس کے جسم کے دیگر آزہ وہ سکون اور اتمنان اس کی یاد کے بغیر محسوسی نہیں کر سکیں گے انہیں سکون اور اتمنان تب حاصل ہوگا جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا اللہ رب العالمین کا نام ہوگا اللہ رب العالمین کے اوامر اور حکام ہوں گے تب ہی جا کر کے بندہ اس کا ہو سکے گا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو مطمئن کر سکے گا یہ ہوئی وہ باتیں جو شیخ حسنان نتمیہ کے حوالے سے مختصر میں ذکر کرنا چاہی رہا تھا آئیے اس کتاب کو درس جہاں تک کونچا تھا اس کے آگے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی باقی یہ پہلے وہ لوگ دیتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پچھلا درس دعا کو قوی تر بنانے کے لیے وہ اصول اور وہ صفات جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اگر انہیں اپنائی جائیں تو ہماری دعاوں میں بہت قوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دعا یہ شفا پانے کا ایک اہم راستہ ہے نفع بخش راستہ ہے تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس اہم اور نفع بخش راستے انہی صفات میں سے ایک آخری صفت جو مؤلف نے یہاں ذکر فرمائی ہے وہ ہے نبی کے کلمات کے ساتھ جس کو دعا محصور کہتے ہیں کرے لیکن آخر میں وسیلے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا صفات علیہ کا وسیلہ بنائے اور اسم اعظم کا وسیلہ بنائے اسم اعظم کا وسیلہ بنائے اسم اعظم کے تعلق سے باتیں چل لئی تھی کہ اگر اسم اعظم کے واسطے سے اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعاؤوں میں قوت بڑھ جاتی ہے اور آخری دعا جو اسم آدم کے حوالے سے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا یونس علیہ السلام کی دعا تھی کیا دعا ہے یونس علیہ السلام کی نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ رب العالمین سبحان ک اللہ تیرے ذات پاک ہے ہر آئیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے تیرے ذات پاک ہے آگے کیا ہے ان ہی کنت من الظالم میں ہی ظالم کمی میری خطاہی میری غلطی میری گناہ میرا اللہ تو مجھے معاف کر دی یہ در اصل اس دعا کے اندر جامعیت اور اسی لئے اس دعا کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تنویزی وغیرہ کے اندر لم یدعو بہا مسلم فی شیئن قد الا استجاب اللہ لہ کسی بھی چیز میں جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیتا ہے لم یدعو بہا مسلم فی شیئن قد کسی بھی چیز کوئی بھی مسئلہ چاہے وہ مشکل ہو یا نہ ہو وہ پریشانی ہو یا نہ ہو اگر کسی بھی مسئیبت یا غیر مسئیبت کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کسی مسئیبت کو دفعہ کرنے کے لئے یا کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لئے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے بلکہ سعید ابی وقاص رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل توجہ ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اذا نزل براجل من کرب او بلا کہ تم میں سے کسی شخص کو پریشانی یا آزمائش آئے من بلا یا دنیا دنیاوی آزمائش میں سے دعا بہی اور دعا کرے بندہ یفرج عن اللہ اس کی ان پریشانیوں اور مسیوطوں کو رفع کر دیتا ہے فقیل لہو بلا آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ بتائیے ہمیں ضرور بتائیے کون سے دعا ہے آپ نے کہا دعا اذنون لا الہ الا انت سبحانک انی انتو من الظالمین یہ مسدرک حاکم وغیرہ کی روایت اور صحیح روایت ہے اسی طریقے سے اور دعا ہے اور یہ دعا صحیحین میں یہ دعا صحیحین میں اور اسی دعا پر اپنی گفتوب آج کے درست کا ختم کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لائلہ اللہ العظیم الحلیم لائلہ اللہ رب العرش العظیم لائلہ اللہ رب السماوات ورب الارد ورب العرش کریم 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 تین کلمات نبی کریم سلام مشکل موقع پر اس دعا کو پڑھتے لائلہ 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 مشکل مشکل موقع موقع اور اللہ اللہ حلم وعلا اللہ رب العالمین حلم وعلا بردبار ہے یعنی بندوں کے گناہوں کے باوجود معصیت کے باوجود غلطیوں اور کوتائیوں کے باوجود اللہ رب العالمین ان سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ اپنی نعمتوں کی سلسلے کو ان کے اوپر جاری اور باقی رکھتا ہے یعنی اپنے غصے کو رب کریم صرف یہی نہیں ہے کہ اسے کنٹرول لگتا ہے بلکہ اپنی نعمتوں کی سلسلے کو بھی متاثر نہیں کرتا ہے جاری رکھتا ہے حلیم ایسے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو لا الہ اللہ رب العرش العظیم نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ رب العالمین رب العرش کریم جو عرش جو عرش کا رب ہے جو عرش کا رب ہے اب کریم العظیم رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے اور تیسرا کلمہ ہے لا الہ اللہ رب السماوات سارے آسمانوں کا رب اور پوری روح زمین کا رب بلکہ ساتوں طبق جو زمین ہے ان سب کا رب رب العرش کریم اور باعزت عرش کرم کرم والے عرش کا یا تو الکریم رب کی صفت ہے یا الکریم عرش کی صفت ہے اور رب کی صفت ہونا زیادہ اقرب ہے اسی پر اتفاہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اصولوں اور صحیح طریقوں کو اپنانے کی توفیق دا فرمائے نبی کریم صلی اللہ کے عظیم نمونے اور عظیم خیرخواہی پر مبنی اشادات اور رہنمائیوں کو قبول کرنے اور اپنی زندگی کو اسے آباد کرنے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے ہر طرح کی مسئیبتوں سے بچائے اور آسانیوں اور سکون اور آفیت والی زندگی ہم سب نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیه وصحبه المعین والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ